لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر نیشنلی اسلامہ کے چیف ایگزیکٹیف امجد جعوید خان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ سیفہ ملک سے ملاقات ہوئی جس میں جبری مذہب تبدیلی توہین رسالت اور مذہب انتہا پسندی کی حوالے سے تباہت لاکھیال کیا گیا جس میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے ملک میں ہونے والے حالات حاصلہ پر روشنیں ڈالتے ہوئے کہا کہ بطور ایڈوکیٹ اپنے فرض شناہی کے ساتھ ہمیشہ انصاف کرنے کی کوشش کی ہے خاص طور پر مسیحوں کے خلاف ہونے والے مقدمات پر لیگل ایڈ دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں تاہم انہوں نے نیشنل نیو اسلامہ کے چیف ایگزیکٹیف کا خیر مقدم کیا اور انہیں یقین دہانی کرائی اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کی فوری کانونی مدد کو یقینی بنائیں گے موسیقی 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 موسیقی